اگر رہنا ہے آپ کو سفت بلکل تو سبسکرائب کیجئے میڈیشن گرکل ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت ساگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میڈیشن گرکل میں آج ہم اپنی اس بیڈیو میں شلکال 500 امجی ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ٹیبلیٹ کن کن پرابلوموں میں کام آتی ہے اور اس کو کتنے دنوں تک یوز کرنا ہے اس کے کیا کیا وینیفیٹ ہے تو پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے اس لیے ویڈیو کافی ہیلپ فول ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں فالکال 500 امجی کی ٹیبلیٹ ہے جو کی ٹورینٹ فارما فٹیکل دوارہ بنائی جاتی ہے اس ٹیبلیٹ کے امار پی 98 روپے 90 پیسے ہے یہ میں مینیفیکچرنگ اکٹوبر 2020 کی بتا رہا ہوں یہ 98 روپے 90 پیسے میں آپ کو پندرے ٹیبلیٹ کی ایک اس ٹیبلیٹ میں کیلشیم اینڈ بیٹامین ڈی تھری پڑھا ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی روٹین کے کھانے سے جب ہم کو کیلشیم پروپر نہیں مل پاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں کیلشیم کی کمی ہونے لگتی ہے تو اس کیس میں ڈاکٹر یہ ٹیبلیٹ کو رکمنٹ کرتے ہیں چلیئے ہم جانتے ہیں کیلشیم کی کمی ہونے سے ہم کو کیا کیا پرابلمس ہوں سکتی ہیں اس کی کیا کیا لگ چاڑے ہیں کیلشیم کی کمی ہونے سے ہماری ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں فریر میں کھچاؤں بنا رہتا ہے دانتوں کا کمجور ہونا کیلشیم کی بجائے سے ہی ہوتا ہے ناکھونوں کا ٹوٹنا بالوں کا جھڑنا ہڈیوں سے چٹکنے کی آواجیں آنا کمجوری رہنا تھکان رہنا یہ سب کیلشیم کی بجائے سے ہوتا ہے لمبے سمجھ تک بیٹھنے رہنے کے بعد ہمارے جوڑوں میں درد ہونا اسکن پر ریڈ نیف آنا یا اسکن خسک ہو جانا یہ سب کیلشیم کی بجائے سے ہی ہوتے ہیں اگر آپ نے حالی میں ایسٹرائیڈ میڈیسنز کا یوچ کیا ہے جیسے کی ڈیکس ہونا ہوا میڈرال اومنوک آٹل بائیسلون اس طرح کی میڈیسنز کا اگر یوچ کیا ہے تو اس کیس میں آپ کو ڈاکٹر یہ کیلشیم کی ٹیبلیٹ ریکمنٹ کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ٹیبلیٹ اسٹرائیڈ میڈیسنز کھانے سے ہماری فریر کی ایمینٹی پاور کمجور ہو جاتی ہے جس سے ہماری باڈی میں کافی طرح کے روگ لگنے کی سمبابنہ بڑھ جاتی ہے تو اس کیس میں کیلشیم کی یہ ٹیبلیٹ ڈاکٹر ریکمنٹ کرتا ہے کیلشیم اور بیٹامین ڈی تھری کے مدد سے ہماری ایمینٹی پاور سٹرانگ ہوتی ہے جس سے ہم کو کافی بینیفٹ ملتا ہے پرگنیمسی کے دوران بھی لیڈی جو کو یہ ٹیبلیٹ ڈاکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں کیونکہ پرگنیمسی کے دوران کیلشیم کی کافی سخت ضرورت ہوتی ہے جس سے ان کو کافی مدد ملتی ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں فیلکال پانسو ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں اس ٹیبلیٹ میں کیلشیم اور بیٹامین ڈی تھری پڑھا ہوتا ہے اس میں کیلشیم پانسو ایم جی اور بیٹامین ڈی تھری دھائیسو آئیو پڑھا ہوتا ہے بیٹامین ڈی تھری اس میں اس لیے پڑھا ہوتا ہے کیونکہ بیٹامین ڈی تھری کی مدد سے ہی کیلشیم ہمارے فریر میں اچھے سے اپجورب ہو پاتا ہے اگر اس میں بیٹامین ڈی تھری نہیں پڑھا ہوگا تو کیلشیم ہمارے فریر میں اپجورب نہیں ہو پائے گا وہ یورین کی طرح باہر چلا جائے گا اسی لیے اس ٹیبلیٹ میں کیلشیم کے ساتھ بیٹامین ڈی تھری ڈالا جاتا ہے چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کو کس طرح لینا چاہیے آپ اس کو ایک گولی کبھی بھی دن میں کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ دھیان رکھے پانی تھنڈا نہ ہو اگر آپ اس کو ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اگر آپ ایک ٹیبلیٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا آپ اس کو تب تک لے سکتے ہیں جب تک آپ کی باڈی میں کیلشیم کی کمی کی پورتی نہ ہو جائے آپ اس کو ریگلر تب تک چلا سکتے ہیں اس کا کوئی جلدی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے تو آپ اس کو ریگلر لے سکتے ہیں امید کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو سے آپ کو فیلکال پانسو کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں